تو یہ جو امام مہدی کے ساتھی ہیں الحمدللہ یہ جمع ہو رہے ہیں تو یہ جو تین سو تیرہ ساتھی ہیں جن کو پھر کوئی فتنہ نہیں پہنچ سکے گا جن کو پہلے والے ان کو پہنچ نہیں سکیں گے اور بعد والے ان کو پائیں گے نہیں اور وہ لوگ جو بہادر لوگ ہوں گے جو کسی سے ڈریں گے نہیں کسی کے خوش آمد میں نہیں آئیں گے نہ کسی کے دینے سے خوش ہوں گے نہ کسی کے کسی چیز کے چھن جانے سے ڈریں گے ان ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ الحمدللہ امام عادی کے گرد جمع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بونس سیل لگا دی ہے پوری امت کے سامنے ایک حق سامنے آ گیا ہے کہ بھئی جس کو توفیق ہے جو یہ اوپن سیل ایک اوپن سیکرٹ ہے ہر ایک کے سامنے پڑا ہوئے یہ حق ہے جس کو چاہیے آ کر لے لو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے کوئی اس کی پرائس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کہ جس کو چاہیے آ کر لے لے لیکن اگر اس بونس اور لوٹ سیل کو بھی آ کر کوئی نہیں لیتا اس مفت کی رحمت کو اور امام عادی کے اولین ساتھیوں میں شامل ہو کر افضل الشہداء اور فتنوں سے پاک لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے اور بعض تو بدنصیب ایسے ہیں کہ ابو لہب کی طرح گالیاں دیتے ہیں جیسے ابو لہب نے کہا تھا کہ طبقہ یا محمدہ نعوذ باللہ من ظالک تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا تھا کہ تبت یدہ ابی لہب اے ابو لہب تو تباہ ہو جا تیرے ہاٹ ٹوٹیں تو امام مہدی کو بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ جو لوگ محمد قاسم کو برا بھلا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں بدزبانی کرتے ہیں گستاخی کرتے ہیں اگر وہ توبہ بھی کر لیں تو قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے میرے بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ کہے تو جو لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے وارننگ ہے اور باقی جو لوگ انتظار میں ہیں بہت فوراً استخارہ کریں اس لوڈ سیل میں شامل ہو جائیں امام مہدی کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی اور یہ ایک سلسلہ ہے جو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے امام مہدی کے اس پہلے جلسے میں شرکت کی ہے انہوں نے پھر اپنے تأثیرات کا بھی اظہار کیا ہے انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ ہم کیسے اس حق تک خیر تک پہنچے ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ یہی حق ہے اور یہی امام مہدی ہوں گے تو یہ ایک پوری سیریز ہے جو آپ دیکھتے رہیں گے ون بائی ون ہم آپ کو مختلف امام مہدی کے جو تین سو تیرہ ساتھی شامل ہو رہے ہیں ان کی جو رائے ہے ان کا جو پرسپیکٹیو ہے آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے رہیں گے نحمدہ ون صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا حوث آقیب بن آیتاللہ آج ہم آپ نے ایک اور بھائی آقیب کے ساتھ موجود ہیں سلام علیکم آکھ وحالیکم صلی اللہ اللہ و شکر آپ صلی اللہ الحمدللہ اچھا جیسا ہم نے سلسلہ پہلے بھی کرتے ہوئے آ رہے ہیں لوگوں سے ان کے تاثرات پوچھ رہے ہیں سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے بھائی کی حوالے سے جو ان کو ڈریمز کو یقین بھی کر رہے ہیں پھیلا بھی رہے ہیں ہم آقیب سے پوچھیں گے آقیب پہلے اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں آپ کس طرح سے ڈریمز تک پہنچے اور تیسے قاسم بھائی پر یقین کیا آپ نے میں پچھلے آٹھ دس سال سے یہی چیز سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دین اس کا اس وقت یعنی کہ اس کی حالہ ٹھیک نہیں ہے یعنی کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ رسول ڈھیجتا رہا ہے پھر اس کے بعد کوئی اپنا ولی مجدد بھیجتا رہا ہے تو اب کے دور میں اللہ تعالیٰ کیسے بھول گیا کوئی بھی نہیں ہے کیا ہوگا اس وقت تو جس کو بھی دیکھتے تھے یعنی کہ اس کی ایک چھوٹی سی تنظیم ہے وہ ایک چھوٹی سی جماعت کو لے کے چل رہا ہے تو اس طریقے سے تو جو ہے اس وقت یعنی کہ ہر ملک کے اندر جو کہ میں نے جو ہے ترکی سے پڑھا ہوں تو میں وہاں کے بھی ہاں حالات کے بارے میں کافی جانے کہ وہ خوبی جانتا ہوں تو وہاں بھی جو ہے نا چھوٹی سی جماعت ہے جیسے پاکستان میں ہے تو اس طریقے سے ایک منظم اور جو ہے نا جو پورے یعنی کہ جو ہے پاکستان اور عالم اسلام کو لے کے چل سکے ایسا کوئی جو ہے نا لیڈر نظر نہیں آرہا تھا تو اس کے اوپر جو ہے نا دل یعنی کہ وہ ہوتا تھا غمقین ہوتا تھا کہ کیوں ہو رہا ہے ایسے اللہ تعالیٰ کہتے بھی ہیں کہ جو ہے نا میری چال سب سے اچھی ہوتی ہے وہ جو بھی چلتے ہیں تو ہر دور میں تو ہے وہ چیز اپلائی ہونی چاہیے تھوڑا سا کریکٹ کر دوں گے ایسے چال اصل میں اللہ تعالیٰ کی تطبیریں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ تو اپنی ہر تطبیر اللہ تعالیٰ کی ہی ہوتی ہے انسان سمجھتا ہے کہ وہ بڑا ہی اکل مند ہے ایسا نہیں ہوتا جی جی کنٹینیو گئے بلکل تو میں جنہی کہ پچھلے سال جنہی کہ جو ہے رمضان کا ٹائم تھا تو اس دوران جو ہے نا عویس نسیر بھائی جو ہے وہ قیامت کے بارے میں بتا رہے تھے صحیح تو پھر ان کے ایک ویڈیو دیکھی تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک ویڈیو مجھے ایک کلکس ملا پھر میں نے خواب پڑھے تو خواب پڑھا میں نے کہا یار اتنا نیک انسان جو ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کلام کریں اور وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کلام کریں صحیح تو پھر میں نے دوسرا خواب پڑھا تیس تیسرا خواب پڑھا پھر جو ہے جو یعنی کی کریکٹرسٹرکس تھے اس کے اندر جیسے وہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہت دھیمہ بولتے ہیں ایون کے ایک دفعہ غصے میں بھی تھے تب بھی جو ہے نا وہ بہت عدب سے بول رہے تھے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ دیکھ کے ایسی لگا اور ایک شہرک سے بھی جو ہے نا زیادہ قریبتہ ہے بہت تو وہ ساری باتیں ہیں اور پھر وہ حدیث کی ساری چیزیں ہیں تو ہر ایک کا جو ہے نا بالکل جوڑ کافی مجھے جو ہے نا ایسے لگا کہ جو ہے یہ باتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف کی طرف جا رہی ہیں اور جو ہے نا جو جو بندہ یہ بات بتا رہے ہیں وہ اس میں کوئی چیز بھی جو ہے اپنی طرف سے ایڈ نہیں کر رہا تو اس لئے جو ہے میرا دل جو ہے اس طرف جو ہے نا مطمئن ہوتا گیا پھر میں اور پڑھتا گیا پھر اور ویڈیو آئیز ویڈیو آئیز ایون کے پیچھلے سال یعنی کے لاس حمزان میں جب میں نے ان کا مکمل یعنی کے ویڈیو دیکھا تب میرے دل میں آیا تو اس وقت جو ہے سب سے پہلے میں نے جو ہے نا اپنی وائف کے ساتھ شیئر کیا چا ماشاءاللہ تو وائف کو میں میں نے بتایا ہے تو وائف جو ہے نا وہ مجھے کہنے لگیں گے تم جو ہے نا ویسے جو ہے جلدی مان لیتے ہو ہر ایک کو نا اچھا تو میں نے کہا نہیں میں تو ایک سال سے ہی جو ہے نا یعنی کے پڑھ رہا ہوں تو ہر وقت میں میرے دل میں آتا ہے کہ جو ہے نا نہیں یار ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تو پھر چوچوں چوچوں کہ میں حافظ قرآن بھی تھا تو میں نے جو ہے قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے وجود کو سمجھانے کے لیے نیکس کی جو ہے نا پریڈکشن دیتے ہیں تو محمد قاسم بھائی بھی ہمیشہ جو ہے نا فیچر کی ہی دیتے ہیں پریڈکشن جیسے قرآن میں آیا ہے کہ قیامت واقع ہوگی اس میں تین گروپ بنیں گے ایک گروپ جو بہت زیادہ نیک ہوگا جیسے سورہ واقعہ کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یعنی کے ایک گروپ بہت نیک ہوگا یہ یعنی کے تین گروپ جنرد میں جائیں گے ایک گروپ جہنم کا ہوگا الگ سے ہوگا تو ایسے ہے ایسے قائم ہوگا اینڈ میں ایسے آئے گا تو آپ سلم بھی جو ہے نا اپنے دلائل کے لیے لوگوں کو فیچر کی پریڈکشن بتاتے تھے محمد قاسم بھی جو ہے نا چونکہ جو ہے کیونکہ انسان کی عقل ویسے مانتی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں توڑا سا اس میں کلیر روی کرتے تھا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں تو وہ ہمیشہ سے وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی عقل کو فوراں تسلیم نہیں ہوتی ہے اس کو اس کے لیے یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہو تو دل میں ڈل جاتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز کو ڈھونڈ رہے ہوں تجسس ہو یا آپ کچھ پڑھ رہے ہوں تو وہ آپ کو کنیکٹ کر دیتا ہے تو بہت سارے ذریعے ہوتے ہیں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی پیغام آتا ہے وہ ایک یونیک پیغام ہوتا ہے لیکن یونیک پیغام ہوتا ہے اور اس میں دیکھئے فیچر پیڈکشن تھا تو بائیف نے کہا نہیں مطلب وہ صرف یہی کام کر رہا ہے کہ اس نے صرف فیچر کی پیڈکشن دینی ہے اور بھی تو کوئی کام ہو ہوگا اس کے لیے لائف کے انتر تو میں نے کہا دیکھو حضر حبوب اکر صدیق ریز اللہ نو تھے ان کی بھی کوئی بات نئی نئی مان رہا تھا وہ ایک گروپ کے ساتھ جھڑ گئے پھر انہوں نے جو ہے نا ان کے ساتھ شرط لگائی جیسے کوئی قرآن کے اندر آتا سورے روم کی چوتھی آیت ہے فی بیزہ سنین اللہ علم ورمین قبل ومین بات جو ہے نو سال کے اندر یا نو سال کے بعد یہ نہیں کہ جو ہے نا روم جو ہے وہ فتح رومی جو ہے نا وہ غالب آ جائیں گے تو ایسے ہوگا تو لوگ دلائل کے لیے پچھلے دور میں بھی جو ہے نا پیڈکشن اور اس طرح کی چیز پہ ہی یہ یقین لے کے آتے تھے کہ یہ جو بول رہا ہے یا سچ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو وہ اولی بات جب ہی میری وائف کو جو ہے نا زیادہ ہٹ کیا پھر اس نے بھی جو ہے نا تین چار جو ہے اپنے گروپس میں لوگوں کو بتایا تو تب سے اب تک میں بھی جہاں ہوں نا کافی زیادہ گروپس کے اندر چاہا ماشاءاللہ یعنی کہ جہاں ہوں ان کو ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں اپنے لوجکس کے ساتھ کچھ آیتوں کے ساتھ ماشاءاللہ میں تھوڑا سا سیکنڈ کسٹن اس میں ایڈ کر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈریمز کے اندر ان کے جو ڈریمز ہیں قاسم بھائی کے اس میں کیا ایسی الگ بات ہے ایک تو آپ نے فیوچر کے حوالے سے بتا دیا کہ فیوچر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ آ کے کیا ہونے والا ہے لیکن ایسی اور کیا یونیک بات ہے آپ کو لگتیم کے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے اس میں کیا ایسی خاص بات ہے ان کے ڈریمز میں مطلب یہ کہ جن میں ڈریمز پڑھ رہا تھا تو اس میں جو ہے نا دیکھیں جو انہوں نے سب سے پہلے جو پیغام دیا مطلب آپ اسلام کو بھی جو ہے نا پہلی وحی کے بعد جب دوسری وحی آئی تھی سورہ مدسر کی جو ہے نا اندر آئیتیں تھی تو اس کے اندر بھی یہی تھا کم فان زید ورب بگا فقبی وسیع بگا فتح کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس کی قبریائی کو بیان کرو اور جو ہمیں شرک کو ختم کر دو ماشاہ تو انہوں نے بھی جو ہے اسی یعنی کہ سیم پیٹن اگزیکلی کیسے لائی ہو سکتا جب وہ ایک سورس سے آ رہا ہوگا تب ہی تو وہ پائے گا بلکل اگر اللہ کے سورس سے آئے گا تو اللہ کے سورس میں جو ہے نا سب سے پہلا کامی یہ دیا جاتا ہے کہ جو ہے نا شرک سے پاک کر دو تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ محمد السر میں آف سلم کو پہلی پہلا جو حکم دیئے تھا وہ یہی دیئے تھا وسیع بگا فتحر کہ جو ہے نا تم ہر چیز کو پاک کر دو مکہ کو عرب کو پاک کر دو شرک سے ماشاہ تو اس کے بعد ہوا تو محمد قاسم نے بھی جو ہے نا کہ میں ان کے پیچھے نہیں جاتا اور ان کی بات انہیں نہیں مانتا تو میں اس میں اپنا ہی نقصان کروں اپنا ہی نقصان ماشااللہ ماشااللہ اچھا آکھر اس میں اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی محسوس کی ان کے ڈریمز کے لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار بغیر سوچے سمجھے کہ یہ تو فتنہ ہے کچھ یعنی کہ کسی دلیل سے انسان بات کرتا ہے نا ہم نے تو دیکھتے ہیں کومنٹس کے اندر لوگ بلا وجہ کی بلا وجہ کی جو ہے نا وہ باتوں کو بیان کرتے ہیں جس میں کوئی صداقت نہیں ہوتی ہے تو فوراں سے کہہ دیتے ہیں فتنہ ہے تو آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی فتنے تو یہ ہوتا ہے نا جو اللہ تعالیٰ اور دین سے دور کر دے تو آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے اس کے بعد مطلب جب میں ویسے میں نے اب تک بہت زیادہ لوگوں سے اس طرح سے شیئر کیا نہیں یعنی کہ یوں سمجھے کہ میں نے جو ہے نا تیس پینٹیس لوگوں سے شیئر کیا تو میں نے انہی لوگوں کو شیئر کیا کہ مجھے یعنی کہ ان کے ساتھ جو ہے نا بحث کرنے کا موقع ملے اور وہ تیس پینٹیس پینٹیس کے لوگ جو ہے نا یعنی کہ میرے اس سوچ میں ہیں کہ یہ مجھے جو ہے نا جو بات بتا رہا ہے یہ ٹھیک ہے پاشا اللہ تو میں ہمیشہ ان کو یعنی کہ فالو اپ میں رہتا ہوں ہر بات ان کو بتاتا ہوں جو کچھ میں ہیں تو یہ میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ صرف انہی اس کو بتایا جائے کہ جو میری بات کو سنیں اور پھر میں اس کو مسلسل جو ہونا آدھے پونے گھنڈے تک اس کے جتنے بھی کوسٹنز ہیں اس کو اپنے لحاظ سے جو ہوں بتاتا رہا ہوں اور لائف کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے یہی لگتا ہے چونکہ میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا جب میں حفظ کر رہا تھا تو ساتھ آٹھ سال کا تھا تو اس وقت جو ہے میں یعنی کہ اپنے پارک میں جاتا ہوں کھیل رہا ہوں تو میں پارک میں جو ہے نا وہ اسٹریپس لگی ہوتے ہیں اس کے اوپر چڑھ کے جو ہے میں چاند کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ چاند جو ہے نا کبھی جو ہے سفید پرپل یعنی کہ کافی روشنی میں جو ہے نا چینج ہو رہا تھا تو اس وقت جو ہے پھر میں نے جو ہے نا اپنے وہ جو میرے کاری صاحب تھے ان سے میں نے پوچھا تھا کہ جو ہے نا اس طرح کا خواب ہے اور میں اس کو جو ہونا بھولتا بھی نہیں ہوں اچھا ماشا تو بتائیں کہ یہ کیا ہے تو وہ کہہ رہے تھا کہ جو ہے نا ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی روشنی ہو جو آپ کو ملے شاہ سبحانہ تو پھر ایسی جو ہے نا ایک دفعہ ایسی ہوا کہ جو ہے میں کیونکہ میرا ایک دفعہ جو ہے نا راستے میں اپن آباد میں گیا ہوا تھا ویسے گھومنے پھرنے کا یونسٹری کا ٹریپ کے ساتھ تو وہاں میرا ایکسیلنٹ ہوا تو اس میں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا یعنی کہ ویسے وہ جس طرح کا ایکسیلنٹ ہونا تھا یعنی کہ جو ہر ایک کی جان جاسس سکتی تھی لیکن اس میں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا اور تب میں سوچتا تھا یار کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بچا لیا حالیٰ کے میرے گھر میں جو ہے پانچ بین بھائی اور بھی ہیں تو میری تو ویسے ضرورت تھی نہیں نہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے مطلب ایک ایسے ہوا پھر یعنی کہ کرونا کا ٹائم میں بھی میری حالت یعنی کہ کافی زیادہ خراب تھی تو تب میں بچا تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ شاید کوئی نیکی یا کوئی کام شاید میں نے کرنا ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے یہ خیر بارال آپ کی اپنی سوچ ہے لیکن بارال یہ تو ایک اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے اللہ کا انعام ہی ہوتا ہے زندگی موت بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہے بیماری بھی اور شفاہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہے تو اس کو منصوب بے شک اللہ تعالی سے ہی ہم کو کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اچھا آخر میں بس یہ میں آقے پہ آپ سے پوچھوں گا کہ آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے جو یہ ڈریمز ہیں اور لوگ قاسم بھائی پر یقین کر رہے ہیں تو ہمیں لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہے جیسے اللہ تعالی نے جو ہے جنہیں کہ محمد قاسم بھائی کے طرف یہی چیز کہا ہے کہ شرک کو ختم کریں تو سب سے پہلے تھے ہمیں شرک کو اپنی لائک سے ختم کرنا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیشہ اپنے دین کے بقا کے لئے ہمیشہ کچھ نہ کچھ تدبیر یا کچھ نہ کچھ جو ہے نہ کرتے رہے ہیں تو اس دور میں جو ہے محمد قاسم بھائی کے یعنی کہ جو ہے نہ سرپرس وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں جو ہے اس کے اندر جو ہے نہ جتنا ہو سکے مل کے جو ہے نہ کوشش کرنے چاہیے صحیح بہت شکریہ آکر جزاکہ ملہ خیر جزاکہ